ویسے ظاہر طور پر سچ تو وہ بولیں گے نہیں لیکن جو فریادی بھی اگر وہاں پر آپ کو ملتے ہیں شکایت کرتا وہاں ملتے ہیں تو ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کیجئے گا فیلال راکی شرم آپ کا بہت بہت دھنواد اس گراؤنڈ زیرو سے گراؤنڈ ریالیٹی دکھانے کے لیے اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں بھیلوارا سے خبر ہے جہاں پر بھٹی کانڈ معاملے میں راجس منطری راملال جاڈ راجہ اندر یادو مرتکہ کے گھر پہنچے ہیں دھیرج گرجر بھی ساتھ میں ان کے موجود ہیں مرتکہ کے پریوار کو ان کی طرف سے سانتونا دی جا رہی ہے تو بھیلوارا بھٹی کانڈ اس طرح سے انجام دیا گیا تھا ایک بچی کے ساتھ نرشنس بیوہار کیا گیا اس کے گینگریپ کیا گیا پھر اس کے بعد اس بچی کو مار ڈالا گیا بھٹی میں اس کو جھوک دیا بھٹی میں اس سے نکال کر اس کے ٹکڑے کر کے پوکھر میں پھیک دیئے گئے چاروں طرف اس پوری گھٹنا کی نندہ ہو رہی ہے اب یہاں نیتاؤں کے دونوں کا سلسلہ لگاتار چل رہا ہے جب سے گھٹنا گھٹی ہے آپ کو پتا دیں فلحال راجس منتری راملال جاٹ اور اس کے علاوہ راجیندری یادو مرتکہ کے گھر پہنچے ہیں پریوار والوں کو ڈھانڈس بندھا رہے ہیں اس کے علاوہ دھیرج گرجر بھی مرتکہ کے پریوار کو سانتونا دینے کے لیے منتری راملال جاٹ اور راجیندری یادو کے ساتھ پہنچے ہیں اور وہ ظاہر طور پر سرکار کی طرف سے بھروسہ دے رہے ہوں گے کہ جل سے جل اس پورے معاملے میں سرکار کی طرف سے ٹھوس کا ڈروائی کی جائے گی اور پریوار کو انصاف دیا جائے گا یہ ظاہر طور پر ان لوگوں کے طرف سے آشفہ سن دیا جا رہا ہوگا آپ کو اور اپ ڈیٹ اس معاملے میں دے دیں کہ نرسنگ پورا گرام میں بالگا کے حدکہ کے معاملے میں سچین پائلٹ کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں نرسنگ پورا شوکا کل پریوار کے شوک میں سچین پائلٹ بھی شامل ہوں گے مرتکہ کے فرشنوں سے وہ ملاقات کریں گے تو یہ بڑی خبر اس ویچ آ رہی ہے آپ کو بتا دیں گے سچین پائلٹ بھی پریوار سے ملنے کے لیے آئیں گے کیونکہ ہر کسی نے جس نے بھی اس خبر کو سنا اس کو ہلا کر رکھ دیا اس پوری گھٹنا نے اور ایک طرح سے غصہ ان آروپیوں کے قطی سب کے مند میں بھر گیا جنہوں نے اس نرشنس ریپ اور ہتیاکان کو انجام دیا ہے سچین پائلٹ بھی کچھ دیر بعد یہاں نرسنگ پورا گرام میں پہنچنے والے ہیں داہر طور پر گاؤں کے لوگوں سے مکھے طور پر پریوار کے لوگوں سے ملاقات کریں گے ڈھانڈرز بنائیں گے سانتونا دیں گے کہیں گے کہ ہم اس دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں اور خوصلہ بڑھانے کی ان کی کوشش کی جائے ادھر جائپور میں اگری تانڈر دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر چلتی ایک کار میں بھی شناغ لگ گئی آپ کو بتا دے کہ حادثے میں بولیرو کا ڈرائیور یعنی کار کا جو ڈرائیور تھا وہ زندہ جل گیا ہے فائر بگیڈ نے آگ پر کابو پالیا ہے آگ لگنے کی وجہ کا فیلحال خلاصہ نہیں ہوا ہے جانچ کے لیے ایف ٹیسل کی ٹیم کو بلائے گیا ہے کالوار علاقے میں یہ حادثہ ہوا ہے تو جب یہ حادثہ ہوا تو بڑی سنکھیا میں لوگ وہاں پر اکھٹا ہو گئے لیکن اس خبر کا دکھت پہلو یہ کہ اس کار میں جو ڈرائیور تھے وہ زندہ جل گئے ہیں بشنو شرما سے بات کریں گے اس خبر پر جانکاری کے ساتھ بشنو ایک بس چالکی تھے ڈرائیور ہی تھے اس گاڑی میں اور بھی کوئی تھا دیکھیں بالکل جائپور میں کالوار علاقے میں چمپا پورا علاقے کی گٹنا ہے جہاں پہ چمپا پورا علاقے میں جو گاہوں ہیں مہن روڑ پر ایک بولیرو چلتی کا جارہی کی گزر رہی تھی مہن روڑ پر جانکاری کو روکا تب تک گاڑی جسی چند ہی منتوں میں آگ کیے ہیں حوالے ہو گئی اور چالک باہر نکل نہیں پا سکا اس میں جندہ جلنے سے چالک کی موت ہو گئی جب کالوار تھانا پولیس موکے پر پہنچی دمکل موکے پر پہنچی تو ایک دمکل کی سہتے سے آگ پر قابو پایا گیا اس کے بعد میں چالک کو جو باہر نکلا تب تک اس کی موت ہو چکی تھی سوصہ بلکل گاڑی کے ریجسٹریشن نمبر کے آدھار پر بھی وہاں پر جانکاری جھٹانے کی کوشش کیا رہی ہے اور ہم تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جام بھی لگیا ہے سڑکے ایک طرف دیکھیں بلکل گھٹنا کے بعد میں چلتی بولروں میں آگ لگی اس کو دیکھ کر کے قریب ایک پیلومیٹر لمبا وہاں پر جام لگ گیا اور اسی کی سوصہ رہا گی پولیس موکے پر پہنچی تب تک ہمیں دیر ہو چکی تھی اور جانک جو تھا وہ جنرل گیا اسی کی آدھار پر اب ایف ایس ایس ٹیم کو موقع پر بلائے گیا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکتی کہ آنکرہ آر لگنے کی وجہ کیا وہیں پر خود دیر میں جو شہو کی اشتار سکت کے روپ سے ہوئی ہے وہ بلکل میں سامنے آسکے گا ویشنو آپ کا فیلال اس خبر کو بریک کرنے کے ساتھ ہی جانکاری دینے کے لئے بہت بہت نیوارد جو میری کی بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں جہاں پر آر پی ایس ٹی سے جوئی ایک بڑی خبر ہے آر اے ایس بھرتی پریشہ دوہزہ تیس کا آیو جن ایک اکٹوبر کو پستاوت ہے جی ہاں آویدن کی انتمتی تھی ایک اتیس جولائی تھی چھے لاک سنتانوے ہزار اکیاون آن لائن آویدن پرابٹ ہوئے تھے آر پی ایس ٹی کو اور پریشہ کا وسترت کارکرم یتھا سمیں جاری کہہ جائے یعنی سمیں رہتے ہی جاری کر دیا جائے گا اور پستاوت یعنی ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ ایک اکٹوبر مان کر چلا جا رہا ہے آر اے ایس بھرتی پریشہ دوہزہ تیس ہوئے گا جیسل میر سے بڑی سندگ پاکستانی گبارہ ملا ہے یہ خبر آ رہی ہے نگراجہ گاؤں سے جہاں پر پاس میں کھیت میں یہ سندگ پاکستانی گبارہ ملا ہے پاکستان کی سیما سے تیز ہواوں میں اڑ کر اس گبارے کی آنے کی آشن کا جتائی جا رہی ہے گرامینو نے پولس کو اس کی سوچنا دی ہے خوہڑی تھانا پولس اور انیس رکشہ ایجنسیاں اس گبارے کی جانچ پرطال میں جھوٹی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوای جہاز کی شیپ کا ہوای جہاز کی شکل کا یہ ایک طرح سکھیں کہ گبارہ اور ظاہر طور پر پاکستان سے لگتی سیما اور پاکستان اس طرح کے گبارے اور ڈرون لگاتار استعمال کرتا ہے جاسوسی کے لیے لگاتار استعمال کرتا ہے مادک پدارتوں کی پیلیوری کے لیے اور فلحال ایجنسیز کو سرکشبلوں کو پولس کو اس کی سوچنا رامینوں کی طرف سے دے دی گئی ہے اب اس سندگد گبارے کی جانچ کی جائے گی اور پتا لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ آخر اس گبارے کے ذریعے کیا منشاہ رہی ہوگی جیسل بیر کی اس بڑے خبر کو ہم لگاتار آپ کو بتاتے ہوئے انیس رکشی ایجن سے فلحال اس پوری خبر کی تزدیک کرنے کے بعد جانچ میں کی اور یہ خبر بھی جیسل بیر سے ہی ہے جہاں پر بڑی خبر یہ ہے کہ ریسٹورنٹ کے ککھ کے ساتھ یعنی جو شیف ہے جو باورچی ہے اس کے ساتھ مارپیٹ کی گئی مارپیٹ سے ککھ کی موت ہو گئی ہے بیتیرات بارہ بجے کی اگھٹنا ہے مرتق شیفہ دیشمو خیدر آباد کا نباسی تھا شراب پینے کے بعد کھانے کی بات کو لے کر کچھ بیواد ہوا چار یوکوں نے ککھ کے ساتھ مارپیٹ کی اور پوری گھٹنا سی سی ٹی وی میں بھی قید ہو گئی ہے رامگر پولس فلحال اس معاملے کی جانچ کا دہی ہے تو کسی چھوٹی سی بات میں کہا جا رہا ہے کہ بیواد اتنا بڑھا کہ جو جیسل میر کے اس ریسٹورنٹ کے ککھ تھے ان کو چار لوگوں نے پیٹنا شروع کر دیا ساری گھٹنا سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہو گئی ہے پولس فلحال جانچ کر رہی ہے میں رات کو ساڑھے دس بجے ریسٹورنٹ سے گھر چلا گیا تھا اور بارہ بجے رات ہوتل کا ایسٹاپ کا فون آیا چار پانچ لوگوں نے ککھ سیوہ کے ساتھ مارپیٹ کی اور جب میں ہوتل پہنچا سیوہ بیوشی گیالت میں پڑا تھا جسے میں ہوتل لے گیا رانڈ اوکٹروں نے اسے مرد گوشت کیا اور تدکال میں نے پولیس کو سوچنا سانچور میں شراب ٹھیک دار کے حتیہ کے معاملے کو لے کر زلہ مکھیالے پر ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں کی بھیڑ جوٹی ہے منتری سکرام بشنوئی پورا ملے رتن دیوازی سمیت کئی جن پرتیدی محقی پر موجود ہیں سانچور ویاپار سنگٹنوں کی طرف سے بند کا آہوان کیا گیا ہے وہیں ایس پی شیلیدر سنگھ کا ٹرانسپر کر دیا گیا ہے اور ایس پی جالو رامیشور لال سانچور میں ہی موجود تو آپ کو بتا دیں کہ سانچور میں جس طرح سے شراب ٹھیکیدار کی حتیہ ہوئی اس معاملے چلے کر زلہ مکھیالے پر ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں کی بھیڑ جوٹی ہوئی ہے بازار پرتشتھان بند رکھے گئے ہیں شٹر ڈاؤن ہے منتری سکرام بشنوئی پورا ملے رتن دیوازی سمیت کئی جن پرتیدی محقی پر موجود ہیں سانچور ویاپار سنگٹنوں کی طرف سے اس بند کا آہوان کیا گیا ہے وہیں ایس پی شیل ایس سنگھ کا ٹرانسور کر دیا گیا ہے اس معاملے میں اور وہیں ایس پی جالور رامشور لال سانچور میں موجود ہیں بیکہ نیر کے خاجوالا قصبے میں بازار میں آج دوسرے دن بھی یہ بازار بند ہے دراصل میڈیکل ایسوسیشن نے آج بھی پرتشتھان بند رکھے ہیں امرجنسی سیوائی بھی آج بند ہیں وہیں نجی شکشن سنستانوں نے بھی سکولوں میں آج چھپی کر دی ہے سبھی نئے زلے انوزگر میں خاجوالا چھترگر کو شامل کرنے کا ویروت کر رہے ہیں جس سے چھترگر تحصیل میں بھی بازار بند رکھا گیا ہے تو آپ کو یہ تصویریں ہم بیکہ نیر کے خاجوالا قصبے کی دکھا رہے ہیں جہاں بازار آج دوسرے دن بھی بند ہیں میڈیکل ایسوسیشن نے آج بھی پرتشتھان بند رکھنے کا آخوان کیا گیا چھترگر سے بڑی خبر جاہاں پر بائیک سوار سے لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے کار سوار چار بدماش اس واردات کو انجام دینے میں قامیاب رہے ہیں دو لاکھ سے زیادہ کی رقم بائیک سوار سے لوٹی گئی ہے بائیک سوار پر پسٹل تانی اور لاتھیوں سے بھی حملہ کیا گیا تاکہ وہ دہشت میں آ جائے گنگرار قصبہ کشیطر میں ہائیوے کی گھٹنا ہے بائیک سوار صویرے صبح صبح ایٹی ایم میں پیسے ڈالنے کے لئے جا رہا تھا پولس فلحال بدماشوں کی تلاش میں جھوٹی ہوئی ہے چھتارگڑے کی اس خبر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بائیک سوار سے کس طرح سے دو لاکھ روپے کا کیش چار کار سوار ہوئی دھولپور کے مادوپورا گاؤں میں ڈائریا تیزی سے پھیل رہا ہے ڈائریا کی چپیٹ میں آنے سے قریب چھتیس لوگوں کی حالت گمبیر ہے گمبیر حالت میں سب ہی کو زلا اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے گاؤں کے ایک محلے میں ڈائریا پھیلا ہوا ہے دوشت پانی اور دوشت کھانے کی وجہ سے سنکرمن تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے راجہ کھیڑا اکھنڈ کے مادوپور گاؤں کا معاملہ بتایا جا رہا ہے تو مونسون اور برسات کے موسم میں ڈائریا جیسی بیماری لگتار پیر پسارتی ہیں اور اسی لحاظ سے ڈائریا کا پکوک یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے مادوپور گاؤں میں پوری طرح سے ڈائریا پھیلا ہوا ہے راج سبند کے کھمنور کے بھیساک میڑ میں ایک تیندوے کی دستک سے ہڑکم مچا ہوا ہے لیپرڈ کی دستک سے لوگوں میں خوف ہے سی سی ٹی کیمرے میں لیپرڈ قید ہو گیا ہے ایک مکان کی دیوار پر یہ تیندوہ دکھائی دیا اسثانی نواسی کی دیوار پر تیندوہ دکھا تیز روشنی دیکھ کر یہ تیندوہ بھاگ گیا اسثانی لوگوں نے ون وی بھاگ کو اس کی سوچنا دیا ہے تیندوے کو پکڑنے کے لئے پنجرہ لگانے کی مانگ کی گئی ہے تو یہ جس ٹی سیٹی میں ریکارڈ ہوئی ہے دیوار پر چڑھتے ہوئے اس چڑھتے ہوئے اور چلتے ہوئے اس تیندوے کی تصویر گاہوالوں میں دہشت ہے ون وی بھاگ سے کہا گیا ہے کہ پنجرہ یہاں پر لگائے جائے تاکہ کسی طرح کا نقصان نہ ہو اور یہ تیندوہ پکڑنے جائپور سے بڑی خبر ہے جہاں پر تھوڑی دیر میں سی ام آر میں ایک بیٹھک ہوگی مکہ منتری اشو گہلوت اس بیٹھک میں حصہ لیں گے راجز طریقہ سترکتہ اور مانٹرنگ سمیتی کی وہ بیٹھک لیں گے اس پی ماف کیجئے گا اس سی اس ٹی کے خلاف ہتھیا چاروں کی روکھاں پر چرچہ کریں گے اب تک ہوئی گھٹناوں میں کارروائی کی سمیقشہ ان کی طرف سے کی جائے گی تو ایک مہکون بیٹھک کہی جا سکتی ہے نہ صرف اپراد کی کنٹرول کو کرنے کی درشتی سے بلکہ اس سی ایس ٹی مکہ طور پر شکار اپراد اکھٹناوں کا جو ہو رہے ہیں ان کو لے کر اپ ڈیٹ لیں گے سمیقشہ کریں گے مکہ منتری خود تھوڑی دیر میں یہ سی ام آر میں بیٹھک ہونے والی ہے بابولال ہمارے سمبادت پر ہو رہے ہیں اتیچار کے لحاظ سے سمیقشہ بے حد مہتپور ہو جاتی ہے خود مکہ منتری اس کو دیکھیں گے اور سمبھالیں گے کہ آخر ستھی کیا ہے اور پولس ادھکاری کیسے اور پولس کام کر رہی ہے دیکھئے بیپکش بہت زیادہ حملاور ہے ایس ٹی ایس ٹی کے اکلاب جو اتیچار اس کو لے کر اور مکہ منتری شوگرلو جو بھی جن سبائیں ہوتی ہیں ایس ٹی ایس ٹی ایس ٹی کلاب جو اتیچار ہیں ان کی گھٹاوں کا ادھان دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ راجستان میں اتنا زیادہ کرائم نہیں ہے اس ورگ پر جتنا کی بی جی پی کی اور سے برچ اڈگر کے بتا آ جاتا ہے تو آج مکہ منتری شوگرلو تیکل راول گاندی آئیں گے تو اس سے پہلے ایس ٹی ایس ٹی ورگ کو بروسہ جیتنے کے لیے اور جس طرح کا کرائم ان کے اگنسٹ ہو رہا ہے تو اس کو لے کر کے وہ ادھانے سرگزہ کر رہے ہیں اب تک کے جو کیسے جائیں ان میں پینڈنسی کتنی ہیں کتنوں میں کاروائے کی گئی ہے تو اس کا پورا فیڈبیٹ لے رہے ہیں اور جو بھی ضروری جسا ندیش ہیں وہ دینے کی کوشش کریں گے کیونکہ ایس ٹی ایس ٹی کا جو ورگ ہے معنی یہ جاتا ہے کونگریز کا کور ووٹ ہے اور ہمیشہ سے یہ ورگ کونگریز ساتھ سالا آ رہا ہے اس کو بنایا رکھنے کے لیے مکہ مندری اشو گلو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی سرکار اس معاملے میں کہیں بیک پوٹ پر نہ آئے ایس ٹی ایس ٹی کا جو ورگ ہے ہمیشہ ان کے ساتھ بنا رہے ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ اشو گلو سرکار کے راز میں ایس ٹی ایس ٹی ورگ یعنی دلیتوں پر سرکار بڑھ رہے تھے تب سرکار کچھ نہیں کر رہی تھی تو سرکار اپنی سٹی کو مضبوط رکھنا چاہتی اس ورگ کے سامنے اس لئے انہوں نے آج یہ بڑی بیٹھ بلائی ہیں جس میں تمام ایشیوز جو اس ورگ سے جوڑے ہوئے ہیں قرائمز ریلیٹڈ ان کے اوپر وہ چچا کریں گے ضرور بھی نیرز دیں گے اور ادھیکانے سے یہی کہیں گے کہ ہیرو ٹولڈنس کی نیتی ہونی چاہیے اگر دلیتوں پر کہیں بھی اتتار ہوتا ہے تو ہمیں کسی کچھ بخشا نہیں جانا چاہیے تاکہ سرکار کی ایمیج اس ورگ میں اچھی رہے بہتر رہے اور چناؤں میں سرکار کو ویبخش کے آرپوں کا جواب نہیں دینا پڑے گنتہ خود ہی سمجھ جائے کہ نہیں اشو گلوک کے راج میں ایسی ایسی پر تو پولیس کے کئی آرادھگاری موجود رہیں گے اس میں کئی بڑی کمیٹی ہوتی ہے اس میں پولیس بھی ہوتی ہے پرشاہشنی بھگاری بھی ہوتے ہیں تو سب لوگ اپنے اپنی رائے دیں گے پورا فیڈبیک لے کر جا رہے ہیں اب تک جس طرح کی گھٹنایں ہوئی ہیں پردیش میں تو ان کے اوپر مکھے مندر شو گل پورا فیڈبیک لیں گے ساری جانکاری ساجہ کریں گے اور وہ اس ورگ کو یہ احساس کرنا چاہتے ہیں کہ کانگریس کے راج میں اور میرے مکھے مندر رہتے ہوئے دلیتوں میں سرکشا کو لے کر کوئی چندہ نہیں ہونے چاہیے وہ محبوز ہے اور اگر کہیں بھی کوئی دکت ہے تو میرے سنگیان میں اگر چیزیں لائی جائیں گی تو میں انہیں دور کرنے کوشش کروں گا ایسی ایسی ورگ میں سرکشا کا ایک بھاو پیدا کرنے کی اس میٹنگ کے درے اشو گیلوت کوشش کر رہے ہیں بہت بہت دنہواد بابالالدھائیل آپ کا اس خبر پر اپڈیٹ دینے کے لیے جودپور میں دردناک سڑک حادثہ ہو گیا جس میں دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس نے واہن کو قبضے میں لے لیا ہے وہیں پولیس معاملے کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے تو جودپور کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر دردناک سڑک حادثہ ہو گیا ہے جس میں دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے پولیس نے واہن کو قبضے میں لے لیا ہے سجانگربیس سڑک حادثے میں تیل لوگوں کی موت ہو گئی حادثہ گنوڑا ساروٹیا روڈ پر باڑا گاؤں کے پاس ہوا ہے جہاں پر بائک کی ٹکر ہوئی جس میں ایک یوبک کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دو لوگ گمبھی روح سے دہائل ہو گئے ہیں حادثے کی سوچنا پر سماج سیوی اور ستھانیے لوگ موقع پر پہنچے اور سب ہی کو ایمبلنس کی مدد سے اسپتال پہنچایا گیا جہاں انہیں دونوں نے علاج کے دوران دم توڑ دیا فلحال پولیس نے جانٹ شروع کر دیا اور اسی خبر کے ساتھ فلحال بولٹن میں ابھی اتنا ہی ایک بریک کا وقت آپ بن رہی ہے نیوز ایٹین راجستان کے ساتھ